اول العظم نبیوں کے بارے میں بتا دیں وہ کون کون تھے اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنا دین کی راہ کے اندر مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا یہ حدیث کا مفہوم ہے تو اول العظم رسل جن کا عظم جو تھا ہمت والے تھے ان کے صبر کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ فصبر آپ صبر کیجئے کما صبر اول العظم من الرسل یسا کہ اول العظم رسل ہمت والے رسولوں نے جو ہے وہ صبر کیا تو اول العظم رسل جو ہیں ان میں خاص طور پر پانچ ہستیوں کے نام آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نامی جو ان میں سب سے آلہ والا ہے پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ وسلم ان کی مشقتیں بھی اپنی جگہ پر تھیں کہ اس انداز میں کہ روح زمین پر واحد تھے جو اس وقت توحید کا پرچم لے کر ڈکلے تھے اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر انہوں نے دین کو اللہ تعالیٰ کی توحید کو عام کیا پھر موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی کینہ والی صلی اللہ علیہ السلام اور سب سے پہلے کافروں کی طرف بھیجے گئے رسول حضرت سیدنا نوح علیہ السلام یہ پانچ جو رسل ہیں یہ قول العظم رسل کے لاتے ہیں اور یہ تمام کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل ہزتیاں ہیں اسی ترتیب سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے